بسم اللہ الرحمن الرحیم تحت جو ہے وہ پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں تو اس وقت تک اور اب تک بھی کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے لیکن ابھی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ جو مجودہ وہاں پہ ہائی کمیشنر ہیں پاکستان میں برطانوی اور پاکستان کے جو وزیر داخلہ اس وقت شیخ رشید ہے ان کے درمیان ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے خود چل کے شیخ رشید سے ریکویسٹ کی اس میٹنگ کی اور اس میں تمام طریقہ کتاکار جو ہے وہ تیہ کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کی طرف سے اور برطانوی ہائی کمیشنر کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم جو کریمنلز ہیں ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ کرنے لگے ہیں کہ اگر کسی طرف سے بھی کوئی سزا جافتہ ہو تو وہ ایک ملک دوسرے ملک کو جو ہے وہ دینی کا پبند ہوگا لیکن یہاں پہ ایک بات اور آپ لوگ ان کو بتاتا چلوں کہ اس ایگریمنٹ کی آڑ میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ بھی برطانیہ کرنے کی کوشش کرے کہ جو لوگ یہاں پہ اللیگل ہیں برطانیہ میں ان کو ڈپورٹ کیا جائے یا کریمنلز میں ان کو بھی ڈالے کہ جو اللیگل وہاں پہ یوکے میں رہ رہے ہیں اگر ان کو ہم پکڑ کے ڈپورٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی اللیگل ایزا جرم مجرم جو ہے وہ ثابت کیا جائے اب آنے والے دنوں میں آنے قریب یہ دوارہ سے جو ہے میٹنگ ہونی ہے جو ان کے درمیان تیہ پایا ہے اور ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہونا ہے اس ایگریمنٹ پہ سارا کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا یہ یہ بھی اس میں جو انڈاکومنٹری میگرینٹسہ پاکستانی وہ بھی اس میں انکلوڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ واضح ہوگا اس ایگریمنٹ کے بعد لیکن فیلحال یہ ہے کہ ان کے درمیان میٹنگ ضرور ہوئی ہے اور آنے قریب جو ہے انہوں نے دونوں کے طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ آنے قریب ہم ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے ایگریمنٹ کی طرف جانے سے پہلے اب اگر وزیر داخلہ کی حد تک دیکھا جائے تو پاکستانی وزیر داخلہ جو ہیں وہ شیخ رشید ہیں اگر اسی پائے کا یہ ایگریمنٹ کرنا چاہیں گے تو پھر پریٹی پٹیل جو برطانوی وزیر داخلہ یا سیکٹری داخلہ ایک ہی عہدہ ایکول ہے تو ان دونوں کے درمیان ہوگا اگر یہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پیش رفت اس طرف بھی جائے کہ جو ڈیپورٹ لوگ پاکستانی برطانیہ میں ہیں ان کو ڈیپورٹ کرنے کی راہ ہموار ہو اگر نہیں ہوتا صرف کمیشنر کی حد تک رہتا ہے جو ہائی کمیشن کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہم صرف صرف مجرموں کی جو ہے وہ ایک چینج یا اعتبادلے کے لیے کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ امیگرنٹس اس میں نہ آئیں اور بچ جائیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان بھی اس میں اس وجہ سے انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان سے بھاگا ہوا جو مجرم ہے نواز شریف جو کہ وہاں سے علاج کی غرض سے برطانیہ آیا اور اب جانا نہیں چاہتا جس کو پاکستان کے عدالتے بھی اشتیاری قرار دے چکی ہیں تو وہ بھی پاکستان کا زیادہ انٹرسٹ ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو تاکہ وہ راہ وار ہو کہ نواز شریف کو واپس پاکستان لے جایا جا سکی لیکن آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا نئی ڈولمنٹ ہوتی ہے لیکن فیلحال یہ ہے کہ پاکستانی جو انڈاکومنٹر ایلیگل ایمگرنٹس برطانیہ میں رہتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اب تک یورپی یونین میں تھا تو یورپی یونین کا جو ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ وہ لاغو ہوتا تھا لیکن اب کیونکہ یورپی یونین سے باہر ہو چکا اس وجہ سے اب وہ لاغو نہیں ہوتا اسی طرح کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے تھے ڈبلن رائیگولیشن کے بارے میں ڈبلن رائیگولیشن بھی اب یوکے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا یورپی یونین سے نکل جانے کے بعد کیونکہ ڈبلن رائیگولیشن جو ہے وہ یورپی یونین کے لیے ہے وہ اب کیونکہ یوکے یورپی یونین سے باہر جا چکا اب انہوں نے اپنے لیے خود لا بنانے ہیں اور ان پہ یہ تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہ قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ نئے لا جو ہیں وہ اسائلم سیکرز کے لیے لے کے آئیں گے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی سے رسٹکشنز لگا دی ہیں کافی زیادہ سختی کر دیا اسائلم سیکرز پہ جو کہ یورپی یونین کی طرف سے ادھر سے ادھر آتے ہیں کیونکہ ان کو ملوم ہے کہ اب ہم ڈبلن رائیگولیشن کے پارٹ نہیں ہیں ہم لوگوں کو ڈپورٹ نہیں کر سکیں گے واپس یورپی یونین میں اس وجہ سے انہوں نے دوسرے طریقے سے اسائلم سیکرز کو میسیج دینے کی کوشش کی ہے ایسے بیرکس میں رکھ کے جہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں تاکہ نئے آنے والے جو یورپی یونین کی طرف سے اسائلم سیکرز ہیں ان کو میسیج جا سکے کہ یوکے میں اب ان کو کوئی بھی سہولت نہیں دی جائی دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جیسے کہ نئے اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گا تو ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ